ہمارے ساتھ موجود ہیں پرکشش پراصر نازلی نصر تشریف لائی کیسے بزا جائے آپ بہت کچھ ہی راب بجائے تمہیں ٹھیک خیریت الحمدللہ مجد و خدلی متعدہ میں نلتے سارے درموں دیکھا دیکھیں بات یہ کہ ایک تو آپ سے ہمارا بھابیوارا رشتہ ہے دوسرہ یہ کہ آپ ہماری مہمان ہیں تیسرہ یہ کہ آپ پاکستان کی عظیم فنکار ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو ایسی بلالے اس چکر میں کہ ہماری بھابیوارا آگئی ہیں تو اب ہمیں بتانا تو پڑے گا آپ نے اتنے سارے کام کیے تاکہ لوگوں کو یاد تو دلائیں آپ کا بہت شکریہ آمین میں تو اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں میں تو وہیں بیٹھ کے ڈوب رہی تھے آپ کی باتیں سن کے نہیں نہیں آپ نے اتنا کام کیا اور اتنا شاندار کام کیا ہے کہ لوگ اب آپ کو جنہوں نے دیکھ رہوں گا ارے نازلی آگئی ہے اچھا یہ نازلی مطلب یہ کہ اتنا کام کیا وہاں اور پھر آپ اگر یادی نہ دلائیں کسی کو تو یہ تو بڑی بری بات ہے یہ یہ تحقیق ہوتی ہے بات اچھا ان کا اصلی نام بہت ہے نزلی نصر ہے لیکن چونکہ لوگوں کو بولنا نزلی نصر لوگ سے بولنی پاتے تھے تو چونکہ لوگ اس کو پڑھتے ہی نازلی تھے حالانکہ یہ ترک زبان کا لفظ ہے ترک زبان جن کو ترک زبان سے واقفی ہے وہ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے نزلی کہتے ہیں ترک زبان میں نازک دلکش نازک اندام ابرو خوبصورت کو کہتے ہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہاں بس اب نازک رہی نہیں نہیں نازک تو دیکھیں مگر احساسات سے تو نازک ہوں گے نازلی فنکار دیکھیں ہمیشہ حساس ہوتا ہے تو وہ نازک ضرور ہوتا ہے اس کے اندر یہ موجود ہے اسکول لائف تھے آپ کی اس میں آپ ہر طرح کی آپ کو غیر نسابی سرگل میں کوئی شوق تھا ایک خاص شوق تھا آپ کو تھا جب ہم کبھی کبھی محسن بھائی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں گلو کاری کا وہ شروع میں تھا اسکول میں بہت زیادہ تھا بلنگی انفیک جب میں نے میٹرک کیا تھا مجھے بیس سنگر کا وہاں پہ سرٹیفکٹس ملتے تھے ملاد پڑھتی تھی مطلب سکول میں چودہ اگرس کے نقبے گاتی تھی کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا اس میں میں پارٹیسپیٹ مطلب یعنی ہر سکول فنکشن میں اس میں آپ کا ہونا لازمی جزت تھا یہ ضروری تھا اور پھر لیکن جب آپ کو جب میں ریسرچ بچائے پی ٹی وی بل جو آپ کو کہانے کا موقع ملا تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ندیم بیک صاحب کا شو تھا اور وہ میرے ندیم جی جی بالکل بالکل اور میں نے اس میں روٹے ہو تم روٹے ہو تم تم کو کیسے منا ہوں پیا تو بھی جو کبھی روٹ جاتے پیا جی ٹوپی والے ہمارے بھائی تو اس کو ہمارا تھی نہیں اب میں نہیں روٹنے دیتے نہیں روٹنے دیتے اچھا وہ آدمی ہے وہ پیارا انسان ہے ہمارے سیگمنٹ بھی ہوتے پیارے انسان تو پیار انسان اس میں کوئی شک نہیں اچھا گھر سے کوئی اجازت کا مسئلہ کبھی تھا نہیں یا تھا جی نہیں تھا آنا جبھی تو بھی تھا بھر میں کوئی بھی اس پروفیشن میں نہیں تھا اور نہ کبھی آیا اور بڑی مشکل سے مجھے اجازت مینے انفیکٹ میں نے میٹرے کے بعد وہ کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں کوئی چھ مہینے کی تو میں نے ریڈیو پاکستان خود دی کال کیا اور میں نے بولا کہ مجھے آنا ہے اور میں کام کرنا چاہتی ہوں حسن کارمی صاحب صاحب کی بات کر رہی ہے اگزاکٹی جی بلکل ان سے بھی بات ہوئی اور میں نے جب سکرپ پڑھا تو بلتے ہیں بیٹا آپ تو اردو پڑھ نہیں سکتے تو آپ کیسے کرو گی میں نے برے چاہا مجھے ایک چانس دیں ایک آوڈیشن لینے میں جی تو بلتے ہیں چھ چلو تو جب ان میں نے بولا تو بلتے ہیں کہ آپ کی آواز تو حفیظ فاطمہ کی طرح ہے مجھے تو کچھ بولنے کی ضرورت ہے یہ آمیر آپ کو اوہ مائی گاڈ بلکل ایسا بلکل ایسا اس کے بعد سے میں نے کافی ریڈیو پروگرام سکے پھر سارے ہمارے بڑے عدرکار جمشید صاحب ریڈیو تو بہت بہت روزہ ہی کرتے تھے تو سب کے ساتھ پروگرام کرتی رہی نائلہ جعفری نے کہا کہ وہ دوست تھی نا جی میں پی ٹی وی جا میں بہت بڑی میں من کی بڑی خدر کرتا ہوں بہت بہت اچھی لڑکی ہے وہ اللہ میرے سے صحیح دے زندگی دے اس کے ساتھ تفاقاً چلی گئے اور رزوی صاحب سے میری متخواہت کی تو بولن گئے کہ ٹراما میں کام کرنے میں نہیں پرمیشن نہیں ہوگی بولن گئے میں بات کرتا ہوں انہی سے آپ گھر جائیں اس زمان میں وہی والا فون ہو تھا موبائل سے نہیں ہے تو میں گھر پہنچ گئی تو انہوں نے بولا کہ جی میں آپ کی بیٹی کو کام دینے جا رہا ہوں اور تو میری امی تھوڑی سی ریلکٹن تھی لیکن عریف صاحب کی بات سن کر وہ جی وہ اتفاق سے وہ تھے بھی اتنے پیارے آنے اللہ میرے ان کی مقفر میں بڑے پیارے انسان تھے بہت پیارے انسان تھے اور میں نے دوسرے دن مدھا ان کی کول ہے انہوں نے بلو بیٹا کل آجاؤ اور کل سے آپ کی شکریہ اور فیملی نائنٹی تھری میں نے پہلے کیا یاسمین سمائل میری مدھر تھی اللہ میرے ان کی بھی مقفرت فرمائے قاضی واجد تھے ہمارے ساتھ سارے اچھے بڑے مدھا آپ جیسی فنکارہ کو اگر شروع میں مہین اختر قاضی واجد اور یاسمین اسمائل جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جائے بلکل تو پھر آپ کو تو شروع سے ہی نہیں کر گئی نا مہین اختر سام موجود ہیں مدھا آپ سوچیں انسٹیٹیوٹ ہیں یہ تو سارے نا ہمارے لیے دیکن اصل میں جو ڈراما پیسان آپ کی بنا نائنٹین نائنٹی فور میں جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا وہ تھا دھوان دھوان میں آپ نے آپ رات و رات سٹار بن گئے آپ نے شاید شاید نہ سوچاؤں ایسے میں آپ کو بتاؤں میں اپنی بات بتاؤں ایک امان رمضان تھی میری اور ایک یہ پیار رمضان میں نے نہیں سوچا تھا پیار رمضان پیار رمضان گھر گھر دیکھی جائی واقعی واللہ مجھے نہیں بتا میرا جو ایک کمبیک ہوئا ہے ایک طریقے سے ایسی رات و رات جب آپ یہ سوپر سٹار بنی اور ایک جم جو ہے وہ دھوان چاروں طرف دھوان دھوان ہو گیا ادھر بھی دھوان ہو ادھر بھی دھوان اس وقت کی جو ظاہرے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سوچ رہا تھے کہ میں سے کیا ہو گیا میں نے اتنا بڑا کام کیسے کر دوں کیا جذبات سے آمیر یقین جانے پہلے تو جب میں کوئٹا گئی پہلی بات پہلے تو سب ذرا دیکھیں مجھے پریشان ہوئے سب سے پہلی ملکان میری نبیل زفر سے ہوئی اور انہوں نے بھولا آکی نازلی ایسا کہ سب سے پہلے تو آپ نے کپڑے چینج کر کے آ جائیں یہ کوئٹا ہے تو میں تھوڑی کوئی دس دن تک تو میں اندر بیٹھی رہی ہوں کیونکہ تھوڑے سلوٹ تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے میں نے بھولا یار میں کہاں پھز گئی ہوں میں نے کیوں ہامی بھڑ لی کیوں کر لیا پھر ایک انہوں نے پہلا ہمارا سین کیا اس کے بعد پھر بٹھا دیا میں نے بھولے تو کام ہی نہیں کرتے بڑے سست لوگ ہیں کیا ہوگا فور اپیسوڈ تک تو اتنی بری ہماری اپنی بات آتا تھا اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو اس میں وہ لوگ اچھائیاں برائیاں کرٹیسائز کرتے تھے تو اتنا کرٹیسزم تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں نے کیوں کیا ان لوگوں کے ساتھ کام اور سارے نئے لوگ بلکل میں بھی افکوس نہیں تھی چوتھے اپیسوڈ کے بعد تو جب میں ہر ٹو ویکس پہ فلائی کرتی تھی کراچی آتی تھی تو میری تو مطلب میں تو پلین میں بھی بیٹھوں تو سارے سٹوارڈ مجھے چاہے دے رہے ہیں اب کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا تو وہ وقت بہت ہی خوبصورت تھا اچھا اس وقت خوبصورت یوں بھی تھا آپ کہتی ہیں کہ میں نہیں ہوں لیکن آپ خوبصورت تھی اور ہے لیکن بات یہ کہ اس وقت آپ کی حسن و جمال کے بڑے چرچے ہو رہے تھے اور آپ کو شاید یاد ہو یا نہیں یاد ہو ہونا تو شاید آپ کے بال بہت لمبے ہوا کرتے ہیں اور بڑے کمر شد بھی آپ نے کام کیا تھا تھی نا یا بال اب اس پر ہم در وقت میں بات کرتے ہیں یہ سب بال جو جو اتر گئے یا کم آ ہو گئے یہ محسن مرزا کی نہیں نہیں بال آج بھی لمبے یہ چھپا کے رکھتی ہیں لیکن یہ محسن بھائی تو ان کے جیونس آتی ہیں اور بڑے کمال کی جیونس آتی ہیں اب جب میں واپس آوں گا تو پھر میں ان کے فنی کریئر پر اور مزید تھوڑی جی گفتو کریں گے لیکن پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ با حضر رہتے ہیں آس کامل لیاقت ٹرنڈ چل رہا ہے بھئی بہت کمال چل رہا ہے ایسا چل رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے مگر چل رہا ہے اور کیا چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے یہ مجھے اس لئے پتہ چل رہا ہے کہ چل رہا ہے اب چل رہا ہے تو یہ جب مجھے پتہ چل رہا ہے تو میں بھی پھر چل رہا ہے کہہ رہا ہوں کہ چل رہا ہے تو چلتا ہے ری جی آس کامل